اسلام علیکم دوستو اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیر خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیلرنگ سکوئر کے سمجھنے کے لئے ایک سی ریش شروع کی تھی جس کی آج انشاءاللہ پانچ وی ویڈیو ہے اس میں آج سکوئر کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کو کہتے ہیں چھٹا حصہ تو آپ کا ٹیمز آئے کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہ چھٹا حصہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اس کو بہت دیان کے ساتھ آپ لوگوں نے سننا ہے تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو پہلے میں آپ کو بورڈ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے انشاءاللہ اپ ڈیک ٹگر میں میں کروں گا پہنے تو یہ کمیس یا شیٹ میں کمیس یا شیٹ میں اس کا استعمال یہ دو جگہوں میں ہوتا ہے نمبر ایک حالے میں یعنی نیک میں یا حالے میں جو آپ سمجھتے ہیں نمبر دو ڈاؤن میں یہ دو جگہیں کمیس یا شیٹ میں جہاں پہ چھٹے حصے کا استعمال ہوتا ہے دوسری جگہ اس کی ہے واسکٹ میں واسکٹ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے دو جگہوں میں واسکٹ میں اس کا استعمال دو جگہوں میں ہوتا ہے بیک حالے میں اور فرنٹ گلے میں نمبر تین اس کا استعمال ہوتا ہے مرے پورٹ میں واسکٹ میں اینی جگہ بیک کے حالے میں دوسری جگہ فرانٹ گلے میں دوسری جوے اور اسی طرح کوٹ کے گولے میں یعنی کوٹ کا بازو ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تین جھ گے تو اس کی یہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے کمیس یا شیٹ میں اس کے استعمال حالے میں ہوتے دوسرا لدان میں ہوتا ہے پچا وسکٹ دیکھ حالے میں اس کے استعمال چٹے پٹے نے ہے coop میں دیکھ کے حالے میں فرنٹ گلے میں اور کوٹ کے گولے میں یعنی کوٹ کا جو بازو ہوتا ہے اس میں بھی اس کے استعمال ہوتا ہے ایک چوتھی جگہ بھی ہے اس کی استعمال کی جو تریزوں وانا کرتا ہوتا ہے اس میں بھی اس کے استعمال ہوتا ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں پریکٹیکل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی شلوار کمیس یعنی کمیس یا شیٹ کے حالے میں اور ڈاؤن میں اس کا استعمال ہوتا ہے اسے فرض کر لے کہ یہ کمیس ہے اور اس کا کالر پنرہ فرض کر لے آپ اس کا کالر ہے پنرہ انچ تو یہ دیکھیں ہماری برد چٹے اسے کی اور یہ تو آپ نے صرف دیان چٹے اسے پر دینا ہے اس میں یہ پنرہ کالر میں نے آپ کو بتایا کہ فرض کر لے پنرہ کالر ہے تو اس میں پنرہ کے سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ لیا پنرہ کالر ہے اس کا تو اسی پنرہ پہ آپ نشان لگا دیں یہ آپ کو صاف نظر آ رہے پنرہ پہ تو یہ تو پہلا کام اس کا ہو گیا کہ شلوار کمیس یا شیٹ کے حالے میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ پہلی جگہ ہوگی ہے اب آتے ہیں ڈاؤن کی طرف تو ڈاؤن میں وہی پنرہ کالر تھا تو اسی کے سامنے آپ دیکھ لیں اسی پنرہ پہ آپ یہاں پہ بھی نشان لگا رہے ہیں یہ ایک آسان طریقہ ہے ڈاؤن کا دوسرے بہت سے طریقے ہیں مگر یہ ایک بلکل آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں اس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤن کا نشان لگا سکتے ہیں تو یہ تو شیٹ یا کمیس میں ہو گیا یہ ہے جناب واسکٹ کی بیک یا آپ کوٹ اور واسکٹ دونوں کی سمجھ دیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ٹپ کا نشان ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کی چاہتی ہے چھتیس تو اس کا سکیل آتا ہے اٹارہ اٹارہ کے سامنے آپ دیکھیں تین انچ آ رہے ہیں تو اس کو یہاں سے تین انچ پہ نشان لگا دیں تو یہ واسکٹ یا کوٹ دونوں کی بیک میں اسی طرح یہ قسم کا نشان ہی لگتا ہے یہ میں صرف سمجھانے کے لئے یہ نشان لگا رہا ہوں اس کو آپ بیک فرض کر لیں یہاں پہ آپ یہ سمجھ لے کہ یہ کوٹ کا یا واسکٹ کا پرانٹ ہے تو اس میں یہ دیکھیں وہی چٹا حصہ اور چھتیس جاتی ہے تو اس کے سامنے آپ دیکھیں اٹارہ سکیل بنتا ہے تین انچ وہی نشان یہاں پہ آ گیا حالے کا اسے آپ اس طرح کر دیں مثال کے طور پر یہ کوٹ کا حال ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سمجھ آ کیا ہوگا کوٹ کے حالے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یہ میں صرف سمپل آپ کو بتا رہا ہوں اب یہاں پہ ہی آپ مثال کے طور پر سمجھ لے کہ یہ واسکٹ کا فرانٹ ہے یعنی سامنے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھیں وہی تین انچ مثال کے طور پر چٹیس جاتی ہے تو اس کا سکیل اٹارہ آپ لے لیں اسی طرح آپ کرتے جائیں تیرہ یہ چنبیس جاتی کا سکیل ہے چودہ اٹھائیس جاتی کا ہے پندرہ یہ تیس جاتی کا ہے اسی طرح آپ لیتے جائیں تو جتنی چاہتی ہوگی اسی حساب سے آپ نشان لگا لیں مثال کے طور پر چٹیس چاہتی ہے تو اس کا اٹھارہ سکیل بند ہے یہاں پہ آپ یہ نشان لگا لیں تو یہ ہو گیا واسکٹ کا حالہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کوٹ کے حالے میں یعنی فرانٹ میں یا واسکٹ کے حالے میں یعنی فرانٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے گلے میں تو امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ کیا ہوگا یہ مثال کے طور پر آپ سمجھ دیئے یہ کوٹ کا گولہ ہے یعنی باز ہوئے ہیں اور چھتیس چاہتی کے لئے یہ ہم کٹ رہے ہیں چھتیس کا یہ ہم نے لگا دیا نو انچ پہ نشان اب یہاں پہ اسی سکیل کا استعمال ہوتا ہے یہ آتا ہے تین انچ یعنی چھتیس چاہتی میں یہ تین انچ بنتا ہے تین انچ کا نشان آپ یہاں لگا دیں اور یہ کس لئے ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ یہ جو گولائی ہے یہ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے تو یہ جو نشان ہوتا ہے یہ صرف اس لئے ہوتا ہے اسی طرح آپ چلتے جائیں بس اس سکیل میں بناتے جائیں چاریس چاہتی ہو تو اس کے لئے آپ بنا دیں ایک تاریس سو بیاریس سو جتنی بھی ہو آپ یہ جو نشان ہوتا ہے یہاں سے ایک نشان لگا دیں سکیل کے مطابق وہاں سے آپ نے گولائی دینی ہے تو یہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ یہ تریز والا کرتا ہے تو اس میں بیک کو ہم نے کتنا زیادہ رکھنا ہے یعنی بیک کو کتنا اوپر لے جانا ہے فرنٹ سے یا اس طرح کہہ رہے کہ فرنٹ کو کتنا ہم نے بیک سے کم رکھنا ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لئے میں نے کٹ دیا تو یہ ہمیں سکیل بتاتا ہے یہ چٹا حصہ یہ دیکھیں اس کی بھی وہی چھتیس چاہتی آپ فرض کریں میں صرف چھتیس سے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی چھتیس کا جتنا بھی آپ سکیل بناتے جائیں اور خود حصاب لگاتے جائیں بس اسی طرح کرتے جائیں یہ دیکھیں فرنٹ سے بیک کو ہم نے کتنا کم رکھے تین ایج تو سکیل میں یہ چٹے سے آپ دیکھیں یہ تین ایج اسی طرح آپ کرتے جائیں یعنی یہ فاصلہ فرنٹ اور بیک کا یہ کتنا ہوگا یہ ہمیں سکیل میں چٹا حصہ بتاتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے اللہ حافظ